السلام علیکم یو آئیس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی پروڈکس کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں چونکہ میں نے 2023 میں یوز کی کچھ اس میں مجھے اچھی لگی اور کچھ جو ہے وہ مجھے سوٹ نہیں کی سو میں نے سوچا کہ اپنا ایکسپیئنس آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ویڈیو کا مقصر کسی بھی پروڈک کو ڈیفیرم کرنا نہیں ہے صرف میں اپنا ایکسپیئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہو اور آپ کو پتہ چل سکے کون سی چیز آپ کے لئے سوٹیبل ہے اور کون سی نہیں اور پروڈکس جو ہیں وہ اور بھی تھی میں نے سوچا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائٹ کر دی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ 1 پارٹ شیئر کروں گی اس کے بعد کچھ ہی دن میں آپ کے ساتھ 2 پارٹ بھی شیئر کروں گی سو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ضروری بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اچھا پہلی پارٹ جس کا میں ذکر کروں گی وہ ہے گارنیا سکن ایکٹیو فیس واش یہ بہت زبدس فیس واش ہے یہ ایس ای فیس واش بھی کام کرتا ہے ایس ای سکرپ بھی اور ایس ای ماسک بھی لیکن اس کے اندر چونکہ ہارش پارٹیکلز ہیں تھوڑے سے تو اگر ہم روز اس کو ایس ای فیس واش یوز کریں گے تو یہ ہمارے سکن میں جو پورز ہیں ان کو کلوک کر سکتا ہے اس لئے میرے خیال میں تو یہ ویک میں ایک یا دو بار یوز کرنا چاہیے اور آئیلی سکن والے کری تو بیسٹ ہے سمر میں تو بہت زبدست ہے سو میری طرف سے فولی ریکمینڈڈ ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پرڈکٹ کی اور وہ ہے ریواج یوکے کا سن بلوک اس کے اندر ایس پی ایف سکسٹی ہے یہ وائٹرزسٹنٹ ہے انٹی ڈارک سپورٹس ہے اور انٹی ڈارکننگ ہے اچھا یہ تھوڑی سی وائٹ کا کاس جو ہے وہ چھوڑتا ہے لیکن اگر آپ جن کی ڈرائی سکن ہے خاص طور پر اگر وہ پہلے موششریزر لگا لیں اور اس کے بعد اس کو لگائیں تو پھر بڑے اچھے سمائی سکن میں یہ ابزورپ ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ لونگ لاسٹنگ بھی ہے کافی گھنٹے جو ہے آپ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ اترتا نہیں اسی لئے وائٹرزسٹنٹ ہے سو میتب سے تو یہ فولی ریکمینڈیڈ ہے اگر آپ کو بھی پسند ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب نیکس پرڈک کی باری آتی ہے وہ ہے نیوٹر جینا کا آئل فری فیس واش اچھا یہ آئل فری ایکنی فیس واش جو ہے یہ بھی اس کا بلائی کوالٹیز رکھتا ہے اس لئے اس کو بھی ویک میں ایک یا دو بار یوز کرنا چاہیے خاص طور پر جن کو ایکنی ہے ان کے لئے بہت زبدست ہے اور جو لوگ ایکنی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ اس کو یوز نہ کریں پر جو لوگ صرف ان کو تھوڑی بہت ایکنی ہے وہ اس کو ایز ای فیس واش جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اب نیکس پرڈک کی طرف چلتے ہیں نیکس پرڈک جو ہے وہ ہے سیرا ویٹ ٹیلی موشیزنگ روشن یہ نورمل ٹو ڈرائ سکن ہے کلپالوں کے لئے ہے لیکن یہ میری سکن کو بھی سوٹ کرتا ہے حالانکہ میری سکن آئیلی ہے خاص طور پر بینٹر کے موسم میں سمر میں ہی اتنا سوٹ نہیں کرتا لیکن بینٹر کے موسم میں یہ آئیلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کل چونکہ ہم نے اس کا بائی کاؤٹ کیا ہوا ہے اس لئے اس کو اب میں دوبارہ بائی نہیں کروں گی چاہ نیکس پرڈکٹ ہے وہ ہے جیپنیز چیری بلاسم بات ان باڈی ورکس کی کریم یہ باڈی کریم ہے بہت زبادست ہے اور اس کے اندر الٹر شیہ بٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو باڈی کا موشیر اس کو لوس نہیں ہونے دیتی بہت زبادست کریم ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے چوبیس کھنٹے تک جو ہے اس کی آپ کو سمیل آتی جاتی ہے آفٹر بات آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زبادست باڈی کریم ہے اور آپ کے لئے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی یہ ہر سکن ٹائپ کے لئے ہے اور سب سکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے نیکس پرڈکٹ ہے دف کا یہ کنڈیشنر جو کہ آرگن آئل سے بنا ہے اور بہت زبادست ہے یہ میرے بالوں کو بہت زیادہ سوٹ کیا کیونکہ میرے بال سدیوں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ میرے بہت زیادہ کام آیا یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ بھی اس کو بھائی کیجئے چلیں جناب اب نیکس چیز کی طرف آتے ہیں یہ چیز ہے سنسلک کا تھک اور لانگ شیمپو جس کے اندر کیرٹین ہے یوگر پروٹین ہے کوکنٹ آئل ہے لیکن یہ میرے بالوں کو سوٹ نہیں کیا کیونکہ میری آئلی سکن ہے اسی طرح سے میری سکیلپ کی سکن بھی آئلی ہے اسی وجہ سے شہر ہی مجھے سوٹ نہیں کیا حالاکہ اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے یہ سوٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح سے آپ کے بالوں کو تھک بھی کر دیتا ہے اس کو موشٹر بھی پروائیٹ کرتا ہے لیکن میری لیے یہ سوٹیبل نہیں تھا لیکن اگر آپ کی اگر ڈرائی سکن ہے سکیلپ کی تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اسکن بلکل اس کو اپنے بالوں پر بھی یوز نہ کریں اچھا نیکس پرڈکٹ ہے امامی سیون آئلز ان بن اچھا یہ بہت زبرست آئل تھا اس لئے مجھے لگا کہ اس کے اندر کافی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں تقریبا سیون قسم کی جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں جیسے کہ انہوں نے اس کے اندر جو جب آئل ڈالا ہوا ہے اور اس کے لئے آلمنڈ آملہ والنٹ آلیو کوکرنٹ کا یوز کیا گیا لیکن میرے بال اس سے بہت زیادہ خوشک ہو گئے تھے سو میں اس کو پرکمنٹ نہیں کروں گی ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوٹ کر جائے بات مجھے یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کیا اچھا نیکس پرڈکٹ جس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ رویوی شیئر کروں گی وہ ہے ایکسٹرا گلوو ونسے کی کریم یہ بہت زبدہ کریم ہے ڈرائی سکین اور آئلی سکین دونوں سکین والے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آئلی سکین والے کے لئے میں رکمنٹ کروں گی کہ سمر کے شروع کے جو منس ہوتے ہیں جیسے میے سے جون تک وہ آپ بھی یوز کریں اس میں لیکن اس کے بعد آپ یہ یوز نہ کریں کیونکہ اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا چپ چپاپ پن فیل ہوگا لیکن اس سے پہلے تک بہت زبدست تھا یہ آئلی سکین والوں کے لئے بھی نیکس پرڈک جو ہے وہ ہے ایک لپسٹک ہینگ فینگ کی بہت اچھی لپسٹک تھی بہت اس کا اچھا مجھے کلر لگا یہ دیکھیں نور کلر ہے بہت زبدست ہے اور یہ لونگ لاسٹنگ بھی ہے آپ کے لپس ڈرائز بھی ہوں گے تب بھی آپ کو بہت اچھے سے لگ جائے اور رہے گی بھی نیکس پرڈک ہے پینی فین کا کلر آئی شیڈو ان چیزوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی جن کا لنک مجھے مل جائے کیونکہ میں نے ایک سال پہلے یہ بائی کی تھی تو کچھ کا لنک ہوگا اور کچھ کا نہیں یہ شیڈ ہے 03 میں نے adore ایک ویب سائیڈ وہاں سے آرڈر کیا تھا وہی پہ پہلی بات دیکھا تھا نیکس پرڈک یہ ایک ڈی آرڈرنٹ ہے ڈی آرڈرنٹ ڈی آرڈرنٹ کا سٹائل اس کا نام ہے اور یہ ہے تو من کے لیے لیکن اس کی smell اتنی اچھی لگی کہ میں نے اس کو لے لیا اور میں اس کو یوز کرتی مجھے سوٹ نہیں کیا سو نیکس پرڈک یہ ہے سوانہ کا پرفیوم یہ بھی بہت زبدست پرفیوم ہے لونگ لاسٹنگ افیکٹ رکھتا ہے اور اس کی چوبنے والی smell نہیں ہے بہت زبدست smell ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گا اگر آپ نے اس کو بائی کرنا ہو تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں چلیں جی اب نیکس پرڈک ہے یہ لے گرل کا پرو کنسیلر یہ بہت زبدست کنسیلر ہے اس لحاظ سے بھی ہماری آئیز کے نیچے فائن لائنز ہوتی ہیں یہ ان کو بھی چھپا لیتا ہے اس لئے میں کنسیلر یوز کرتی ہوں اور مجھے بہت بیس لگا ہے سیرم فور ایکس لیتا تھی ہون اچھا یہ جو سیرم ہے یہ میں آلی سکین والے کو بالکل ایک منٹ نہیں کروں گی اور ڈرائ سکین والے بھی اس کو سمجھ کر یوز کریں کیونکہ جب میں نے اس کو یوز کیا تھا تو اس کے بعد مجھے پیمپلز آگئے تھے میرے بھی اس نے ورک نہیں کیا تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور پروڈکس لے کر اور ایک بار پھر میں آپ سے کہنا چاہتی کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی پروڈک کو deframe کرنا نہیں ہے صرف اپنا ایکس شیئر کرنا ہے سو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ